موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں اسپین نائل نیوز اسپین نائل نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلینکہ گاندی سنگ رانی چٹیز جی کی تصویر دیکھ کر فینس یہی قیاس لگا رہے ہیں کہ رانی کو اب کانگریس کی اور سے ٹکٹ بلا ہے حالانکہ ایک باتچت کے دوران اس بات پر صفائی دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ فیلحال وہے الیکشن نہیں لڑ رہی ہیں ابھی تو انہیں بریڈ امیسیڈر بنایا گیا ہے اپنے پوست پر صفائی دیتے ہوئے رانی کہتی ہیں میں یوپی میں کانگریس کا کیمپین کر رہی ہوں تو فینس کو کلیر کر دوں کہ ابھی شناب نہیں لڑ رہی ہوں موقع ملے گا تو الیکشن میں جرور کھڑی ہو جاؤں گی حالانکہ اس کی ضرورت تو میں نے کر دی ہے پرینکہ کاندھی کی اس محیم پر رانی کہتی ہیں کہ پرینکہ جی نے جو محلاؤں کے لیے یہ محیم نکالی ہے اس نے مجھے کافی پرباویت کیا ہے اس میں آٹھ لاکھ محلاؤں کو نوکری دینے کا وائدہ کیا ہے میں یہ جانتی ہوں کہ یوپی کی محلاؤں کو سپورٹ کی بہت جرورت ہے وہاں کی لڑکیاں بہت ٹیلنٹڈ ہیں انہیں گھر سے باہر نکال کر موقع دینے کی بہت جرورت ہے میں اس محیم میں ایک برینڈ ایمیسٹر کے طور پر اس کا کیمپین کرنے جا رہی ہوں اسی کے ساتھ کیمپین سے جڑنے پر رانی کہتی ہے میں خود کو اس ماملے میں بہت لکھی مانتی ہوں کہ مجھے اس لائک سمجھا گیا مجھے پرینکہ جی کی آفیس سے کول آیا اور مجھ اس محیم کے بارے میں مجھے بتایا گیا ساتھ ہی پوچھا گیا کہ کیا آپ ساتھ دینا چاہیں گی میں نے فوراں ہامی بھر دی میں ایمانداری سے کہوں تو کبھی بھی کسی پارٹی کے لیے میرا پولٹیکل جھکاو نہیں رہا ہے میں ہمیشہ سے ناری شکتی کے سپورٹ میں رہی ہوں اگر مجھے سوسائیٹی کے کچھ کرنے کو موقع مل رہا ہے تو اسے کیسے منع کر سکتی ہوں ایک ناغری کے توپر ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ جنتہ اس وقت کیا جھیل رہی ہے مجھے نظر آ رہا ہے اس لئے جنتہ کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملا تو میں بھی آ گیا گئی رانی کی کیمپین یا کانگریس پارٹی جوئن کرنے سے کیا بدلہ آئے گا اس پر رانی کہتی نظر آئی میرے آنے سے تھوڑا بہت لوگ فوکس کریں گے چونکہ ابھی ہماری سرکار کسی اور پارٹی کی ہے تو میری انٹری پر لوگوں کا اٹریکشن تاوے بڑھے گا لوگ سوچیں گے کہ میں کیوں آئی اور کیسے آئی حالکہ کئیوں کو یہ کلیر نہیں ہے کہ میں لڑ رہی ہوں یا نہیں لڑ رہی ہوں میں فیلحال کیمپین کر رہی ہوں پورے یوپی میں جگہ جگہ جا کر کیمپین کرنے والی ہوں میں اپ ڈیٹ سے ڈالتی رہوں گی مجھے جہاں جہاں پریانکا جی کہیں گی میں وہاں وہاں چلی جاؤں گی وہیں پریانکا گاندھی سے پہلی ملاقات کے بارے میں رانی کہتی نظر آئی پریانکا جی سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی انہوں نے اتنے پیار سے مجھ سے باتیں کی اور کہا کہ آپ لڑ سکتی ہیں وہ بہت کول ہے اتنے بڑے پولٹیکل پاور سے تعلق رکھنے واقعے باوجود تو وہ بہت سیمپل ہماری کافی کیجول باتیں بھی ہوئی پولٹیک سے جڑے فیوچر پلان پر قرانی کہتی ہیں اگلے سال الیکشن ہوگا تو اس میں کھڑی ہو جاؤں گی میں اپنا فیوچر پولٹیکس میں دیکھتی ہوں سوچیں میرے سارے ہیرو بی جے پی میں ہیں اور میں اکیلی کانگریس والی اکھاڑے میں کود گئی ہوں تو وہ میدی لڑائی ان دھرندروں سے ہے حالانکہ ان اکٹرس نے مجھے بادھائی میسیز بھیجا ہے دوستوں کے ناتے میں ہر چھیر اپ تو کرتے ہیں لیکن پارٹی کے طور پر ہم کیسے پیش آئیں گے یہ دیکھتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ میری فلنی کریئر پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا دیش کے کس مددوں پر رانی کام کرنا چاہتی ہے اس پر بھی انہوں نے بات چیت کی انہوں نے کہا کہ میں کچھ مددوں پر جرور بات کروں گی یوپی کی میڈل کلاس جنتہ خوش نہیں ہے وہ مہنگائی سے جوج رہے ہیں میں اس پر کچھ کرنا چاہتی ہوں مہلاو کے اتھان پر کچھ کرنا ہے میں کچھ نیت سے جڑی ہوں اور میں جانتی ہوں کی اوپر والا میرا ساتھ دیکھیں شوشل میڈیا وہ فیلموں میں رانی کا گلیمرس افتار ہے ایسے میں وہ ایمیج کو لے کر کتنی سجگ ہوتی ہیں اس کے جواب میرے رانی کہتی ہیں پولٹیشن بننے کے بعد بھی میرے بیہیور میں کوئی بدلاؤ نہیں آنے والا ہے جیسے رانی تھی ویسے ہی رہے گی نہ جم چھٹے گا نہ فلم چھٹے گی اور نہ ہی میرے ایکاؤنٹ سے گلیمر ختم ہوگا سب بنا رہے گا میرے کوئی پورجنم تھوڑے نہ ہوا ہے میں گیتا سے سیتا تو نہیں بن جاؤں گی میں نے صرف ایک نئی جمعیداری اپنے کندے پر نبائی ہے میں یہاں کی رسپونسیبلیٹی نہیں بھاتی ہوں تو وہاں کی ویش بھوشہ پہنوں گی جب ایکٹنگ کروں گی تو وہاں میرا پہناواہ الگ ہوگا جب میں دونوں نہیں کری رہی ہوں گی تو رانی چٹر جی ہوگی تو لوگ یہ ایمیزن کرنا بند کر دیں کہ میں خادی کی ساڑی میں گھومتی نظر آوں گی یوت کی آواز بنوں گی آپ بتائیں کون ینگسٹر ایسے گھومتا ہے ایسی ہی خبروں کے لیے لگتار بنے رہیے کے سپنے نیوز کے ساتھ جانے بات